پاکستانی شو بس انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ سائرہ یوسف نے برطانوی مسننف کا انتہائی فکر انگیز کال شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا چکانی ہوتی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹرائیگرام پر طویل مدت بعد سائرہ کی جانب سے شیرو سبسواری سے تلاق کے بعد پہلی بار کوئی پیغام شیئر کیا گیا ہے مزید اس ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ایک موتبانہ گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ادھاکارہ نے انسٹرائیگرام پر اسٹوری پر شیئر کردہ کال میں لکھا کہ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنے کی بھاری قیمت ادھا کرنی پڑتی ہے ادھاکارہ نے پوسٹ میں مزید یہ بھی لکھا کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات کچھ نہ کرنے کی قیمت ادھا کرتے ہوئے ہمیں زہر کا کڑوا گھوٹ پینا پڑتا ہے واضح رہے کہ روان سال مارچ کے مہینے میں مقبول ادھاکار جوڑی شیروز سبزواری اور سائرہ یوسف نے شادی کے آٹھ برس بعد ایک دوسرے سے راہیں جدہ کرنی تھی دو ہزار بارہ میں شادی کے بندھن میں بندنے والی سائرہ اور شیروز کی ایک بیٹی نورے بھی ہے دونوں میں تلاق کی وجہ معروف موڈل صدف کمل کو قرار دیا جا رہا تھا سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تلاق کے بعد پہلی بار سائرہ کی طرف سے سامنے آنے والی مسکورہ پوسٹ میں صدف کو نشانہ بنانے کا اندیہ دیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا